موسیقی ہلو شرینڈز نمشکار آداب اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے Only for Carrier اور آپ ہمارے سارے ویڈیو جس ذمہ داری کے ساتھ دیکھ رہے ہیں وہ مجھے سب پتہ لگ رہا ہے میں آپ لوگوں سے بہت خوش ہوں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں آپ اسی طرح سے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے اور سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے کمنٹ بھی دیجئے اور اگر پاسبل ہو تو آپ شیئر بھی کیجئے تاکہ اور دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے دیر آر ٹو ٹائپس آف نیریشن دو طرح کے نیریشن ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے ڈائریکٹ نیریشن اور دوسرا ہوتا ہے ڈائریکٹ نیریشن میں آپ کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نیریشن کی ہندی میں ایکسپلانیشن دے رہا ہوں اس لیسن میں ہم آج بہت ہی مہتپور ٹاپک کو پڑھیں گے جس کا نام ہے آپ پرتکش کتھن یعنی انڈائریکٹ سپیچ یہ کچھ چھاتروں کو بہت کٹھن لیسن لگتا ہے جسے ہم آج اچھے سے بہت سارے ادھارار کے ساتھ سبھی نیموں کے ساتھ سمجھیں گے جس کے بعد آپ کو کبھی بھی انڈائریکٹ سپیچ کے لیسن میں کوئی پرشانی نہیں ہوگی دیکھیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہوتا کیا ہے میں آپ کو پہلے ڈائریکٹ کی ڈائفنیشن دیتا ہوں دیکھیں سامنے سکرین پہ لکھی ہے کسی کی کہی گئی شبدوں یا بات کو ہم دوسرے بیقت کو دو طریقوں سے بتا سکتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم کہنے والے شبدوں یا بات کو دوسرے بیقت کو جیسے کہ تیسے بتا سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کہنے والے شبدوں کو ہم دوسرے بیقت کو اپنے شبدوں میں اس کے کہے گئے ارث کو بتا دیں یا دوسرے شبدوں میں کہے گئے شبدوں کو اپنے شبدوں میں کہیں پرنتو شبدوں کا ارث بلکل بدلنا نہیں چاہیے یہی شبد یا واق کو ہی اپرتکش کتھر یعنی انڈائریکٹ اسپیش کہتے ہیں جب ہم پرتکش کتھر یعنی ڈائریکٹ اسپیش کو اپرتکش کتھر یعنی انڈائریکٹ اسپیش میں کنورٹ کرتے ہیں یعنی پریورتن کرتے ہیں تو ہمیں کچھ نیموں کا پالن کرنا ضروری ہوتا ہے آوشک ہوتا ہے جس سے اپرتکش کتھن یعنی انڈائریکٹ اسپیش آسان ہو جاتا ہے یعنی بنانا آسان ہو جاتا ہے آئیے اس نیم کو اچھے سے ادھارڑ کے ساتھ سمجھتے ہیں دیکھیں پہلا سنٹینس ہے ہی سیڈ کاما پھر انورٹیڈ کاما لگتا ہے آئی آم گوئنگ تو سنیما ناؤ فور سٹاپ یہ ڈائریکٹ اسپیش کا واقع ہے یعنی سنٹینس ہے اب ہم اس کا انڈائریکٹ اسپیش بناتے ہیں دیکھیں کیسے بنتا ہے ہی سیڈ دیکھ ہی واس گوئنگ تو سنیما اوپر دیے گئے ادھارڑ میں ہم کچھ نیوموں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کی کیسے ڈائریکٹ اسپیش کو ہم انڈائریکٹ اسپیش میں بدل سکتے ہیں بہت ایمپورٹنٹ رولز ہیں ان کو آپ بہت دھیان سے سمجھئے نمبر ایک ڈائریکٹ اسپیش کے دو بھاگوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے کسی شبد کا پریयوک پڑھ سکتا ہے جیسے کی ادھارڑ میں آپ دیکھئے that کا پریयوک کیا گیا ہے یعنی دو سنٹینسز کو ہم نے آپس میں that کے ذریعے سے جوڑا ہے نمبر دو انڈائریکٹ اسپیش کے شبد بناتے سمجھے سرو نام یعنی پرو ناؤن بدلنا پڑھ سکتا ہے جیسے کی ادھاران ایک میں دیکھئے آپ آئی سبجیکٹ جو ہے اس کو ہم نے ہی میں بدلائے ہی یعنی آئی کو ہم ہی میں بدلتے ہیں نمبر تین انڈائریکٹ اسپیچ کے شبدوں کو بناتے سمجھے کچھ سمجھ یعنی ٹینسز کو بھی بدلنا پڑھ سکتا ہے جیسے ادھاران میں دیکھئے آپ پونڈ ورطمان یعنی پرزینٹ کنٹینوز ٹینسز کو آپ پونڈ بھوت کال یعنی پاس کنٹینوز ٹینسز میں بدلنا گیا ہے نمبر چار کچھ سمیں واقعوں میں ضرورت کے مطابق یعنی آوشکتہ نصار کال کو درشانے والے شبد کو اور سہیک کریوں کو بدلنا پڑھ سکتا ہے جیسے کی ادھاران میں آپ دیکھئے ناؤ کو دین میں بدلنا گیا ہے انڈائریکٹ اسپیچ بناتے سمیں کچھ ٹرمز کا یوز کیا جاتا ہے جسے ہمیں سمجھنا آوشک ہے جسے ہمیں سمجھنا آوشک ہے آئیے اسے سمجھتے ہیں نمبر ایک ریپورٹنگ ورپ انورٹڈ کاما کے باہر جو سنٹینس ہوتا ہے اس کے کریہ یعنی ورپ کو ریپورٹنگ ورپ کہتے ہیں جیسے ہی سیڈ دیکھیں یہاں پر دو سنٹینس بنتے ہیں ہی سیڈ آئیم گوئنگ ٹو سینیما ناؤ اس اس ادھارن میں ورپ ہی سیڈ تو یہ پہلا جو ہے وہ ریپورٹنگ ورپ اور ریپورٹنگ سپیچ کیا ہوتا ہے انورٹڈ کاما کے اندر جو سنٹینس رہتا ہے اسے ریپورٹنگ سپیچ کہا جاتا ہے انورٹڈ کاما کے اندر جو بھی سنٹینس رہتا ہے اس کو ہم ریپورٹنگ سپیچ کہتے ہیں دھیان دیجئے گا ریپورٹنگ ورب اور ریپورٹنگ سپیچ یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں نمبر تین ورب آف دا ریپورٹڈ سپیچ ریپورٹڈ سپیچ میں اپیوگ ہونے والا ورب ورب کو ہی ورب آف ریپورٹڈ سپیچ کہتے ہیں جیسے ہی سیڈ انورٹڈ کام آگیا آئیم گوئنگ ٹو سنیما ناؤ اس ادھاران کے واقع میں گوئنگ ورب آف دا سپیچ گوئنگ ورب آف دا ریپورٹڈ سپیچ ہے آئیم گوئنگ کیونکہ سنٹینز کو پورا کر رہا ہے جب ہم ڈائیٹ سپیچ کو انڈائیٹ سپیچ میں چینج کرتے ہیں تو اس کے لئے کچھ جنرل روٹس اور کچھ اسپیچر روٹس بنائے گئے ہیں جنرل روٹس کے ان نیموں کو ہر پرکار کے سنٹینز کے ساتھ بنایا جاتا ہے پرانتو لیکن اسپیچرل روٹس کے ویبین پرکار کے سنٹینز جیسے اسرٹی سنٹینز انٹروگیٹیو ایمپریٹیو آپٹیٹیو ایکسلامیٹری کے لئے الگ الگ روٹس ہوتے ہیں نوٹ سب سے پہلے جنرل روٹس کو سمجھنے کے لئے یعنی پیونانس کو نم لکھت پرکار سے بدلتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے دیکھیں پرسن تو آپ کو پتا ہے تین طرح کے پرسن ہوتے ہیں فرس پرسن سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن اب یہاں دیکھیں فرس پرسن کو ریپورٹنگ ورب کے سبجیکٹ کے انصار بدلتے ہیں نمبر دو سیکنڈ پرسن کو ریپورٹنگ ورب کے اوبجیکٹ کے انصار بدلتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے یہ اور تین نمبر تھرڈ پرسن کو ریپورٹنگ ورب میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں کیا جاتا ہے نمبر دو چینج آف ٹینس یدی ڈائیکٹ سپیچ کو انڈائیکٹ سپیچ میں بدلتے سمیں ریپورٹنگ ورب میں پریزینٹ ٹینس یا فیوچر ٹینس ہو تو ریپورٹنگ سپیچ کے ٹینس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا ہے سمجھے آپ کیول ضرورت کے حساب سے پروناؤن کو چینج کیا جاتا ہے لیکن ریپورٹنگ ورب پاس ٹینس میں ہو تو ریپورٹنڈ سپیچ کے ٹینس کو نمبر لکھت پرکار سے چینج کیا جاتا ہے اب دیکھیں پوری پورا چارٹ بنایا ہوا ہے ہم نے مجھے پورا بھروس ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا دیکھیں ڈائریکٹ اسپیچ ہوتا ہے ایک ڈائریکٹ اسپیچ ہوتا ہے سمپل پرزینٹ سمپل پاسٹ میں چینج ہوتا ہے پرزینٹ پرفیکٹ سمپل پاسٹ میں چینج ہوتا ہے پرزینٹ پرفیکٹ پاسٹ پرفیکٹ میں پورا چارٹ دیا ہے آپ اس کو آرام سے دیکھتے رہے اور نیچے دیکھیں آپ اور یدی ریپورٹنگ ورپ پاس ٹینس میں ہو تو ریپورٹنگ سپیچ میں اپیوگ ہونے والا موڈلز اور ہیلپنگ ورپ کو نیم لکھت پرکار سے چینج کیا جاتا ہے دیکھیں یہ بھی میں نے چارٹ بنایا ہوا ہے ایک ہے ڈائریکٹ سپیچ اور دوسرا ہے انڈائریکٹ سپیچ اگر ڈائریکٹ میں شیل کا یوز ہو رہے تو وہ شوڈ میں آ جائے گا ویل اگر آئے گا تو وڈ میں آ جائے گا کہن آئے گا تو کڈ میں ہوگا میں ہوگا تو مائٹ میں ہو جائے گا اس آر ایم اگر ہوتا ہے تو واد ویئر میں آ جائے گا ہیو یا ہیز اگر ہوگا تو یہ کیول ہیڈ میں آ جائے گا واد ویئر ہوگا تو ہیڈ بین میں آ جائے گا head to plus verb کی first form اگر sentence آتا ہے تو یہ head to plus verb کی first form میں ہی رہے گا لیکن head head to ہو جائے گا اور could یا should اگر ہے تو کوئی change نہیں ہے would یا might ہے تو کوئی change نہیں ہے نمبر تین دیکھیں آپ change of other parts of speech direct speech کو direct speech کو indirect speech میں بدلتے سمیں reporting verb یعنی past tense میں اگر past tense میں ہو تو reported speech میں اپیوگ ہونے والا نکٹتہ سوچک شب اور دوسری اور دوری شبد سوچک اور سمیں کو درشانے والے شبد نم لکھت پرکار سے change کیے جاتے ہیں جیسے اگر direct میں this ہے تو that میں ہو جائے گا chart میں ہے these ہے تو those میں hair ہے تو there میں hands ہے تو thanks میں now ہے تو then میں thus ہے تو so today means یہ that day میں change ہوگا yesterday the previous day یا the day before میں change ہوگا اسی طرح سے اور بھی دیئے ہیں یہ آپ دیکھتے رہیے بہت ہیں اگر سارے بتا ہوں گا تو بہت time لگے گا اب assertive assertive sentence کے کچھ رول آپ کو بتاتا ہوں یادی reporting ورپ present tense میں یا future tense میں ہو تب reported speech کے tense میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں ہوتا ہے جب inverted کاما اسیمبل دیا ہے inverted کاما کیا ہوتا ہے جب inverted کاما کے اندر assertive sentence رہتا ہے تب indirect speech میں inverted کاما کے بجائے that کا پریوں کرتے ہیں اور جب reported word say oblique says oblique set رہے تو اس کے بعد object رہتا ہے تو indirect speech میں اس بدلتے سمیں یعنی tell tells told میں change کیا جاتا ہے اور اگر object نہ رہے تو اسے جیسے کے تیسے رکھا جاتا ہے ارثات کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا اب آجائیے تھوڑے models کے بارے موڈل کا rule کیا کہتا ہے یدی reported speech میں کوئی واق universal truth important ہے natural law پھر کرت نیم والے واقعوں میں واقعوں سے سمبند ہو تو tense میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا شیوام کہتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں شیوام سیز آئی ایم ویری ہیپی ڈیریک ہو گیا شیوام اگر پاس ٹینز میں سونم سیڈ آئی ایم سیڈ سونم سیڈ سیڈ شیوام سیڈ یہ آپ کا انڈیریکٹ ہو گیا ایسی پریپوزیشن ان ہندی سونیدی نے رچنا سے کہا میں اگلے سپتہ مومبئی جاؤں گی پریپوزیشن کی بات ہو رہی سونیدی سیڈ رچنا کومہ آئی جل گو ٹو مومبئی نیچ ویک ڈائریکٹ ان ڈائریکٹ میں کیس بنے گا سونیدی سیڈ کو چینج کیا گیا ہے ڈال رچنا that آئی سبجیکٹ ہے سونیدی لڑکی ہے تو اس کی جگہ شی آئے گا شی ووڈ شیل کی جگہ جو آپ نے چار میں دیکھا ہے گو ٹو مومبئی دا فالوئنگ ویک نیچ ویک کی جگہ فالوئنگ ویک آ جائے گا ایس انٹروگیٹی سنٹینز میں انٹروگیٹی سنٹینز کا پریوگ مکھیتہ واق میں پریش پوچھنے کے لیے کیا جاتا ہے جنرل رونز کے انسار دیک سپیچ سے انڈر سپیچ میں چینج کرتے سمیں کچھ رونز ہیں جو نیچ دیئے گئے ہیں ان کو آپ سمجھ نہ ہے پہلا رونز پہلا رونز ہے ریپورٹنگ ورم میں سی کے اسطحان پر آسک یا انکوائر یا وان ٹو نو یا وانڈر میں پریورتن کیا جاتا ہے لیکن اگر سی ٹو کا پرورتن صرف آسک میں کیا جاتا ہے اور سی کا پرورتن آسک میں کیا جاتا ہے نمبر دو اور ریپورٹیڈ سپیچ کے پہلے پرانتو ایف یا ویدر کا پریوک تب ہی ہوگا جب انٹرگیٹ سنٹینس کسی ورب سے شروع ہوتا ہے تین انٹرگ سپیچ میں تین سپیو آدھ کا پریورتن آسرٹ سنٹینس کی طرح ہی کیا جاتا ہے اور چوتھا دیکھئے سب سے مہت پروب بات یہ ہے کہ انٹرگ سائن کی ستان پر فل سٹا پر پریوگ کیا جاتا ہے اور پانچ با دیکھئے انورٹ کومہ کہ ستان پر پریوگ نہیں کیا جاتا لیکن اگر سنٹینس کی شروعات کوششن ورڈ یعنی what when how where who etc etc سی ہو تو دیٹ کے ستان پر اس جگہ پہ اس جگہ میں پریوک کوششن ورڈ کا ہی پریوگ ہوتا ہے آئیے کوششن ٹین دیکھتے ہے he said to me inverted کومہ are you angry questionnaire word کا use ہو سکتا ہے he asked me if یا veda i was angry i said to sunidhi what do you want i asked sunidhi what she wanted یہ rules ہیں یہ سب آپ کو سمجھ رہا ہے as they present perfect continuous دیا ہے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں rules سارے دیئے آپ اس کو پڑھتے رہیے سمجھتے رہیے simple present tense دیا ہے یہ بھی میں لکھا ہوا ہے optative sentence کے بارے میں پورا لکھا ہوا ہے optative sentence دیکھیں میں underline کر رہا ہوں یہ optative sentence ہیں یہ سب آپ اس کے بعد اور نیچے آجائی آپ active and passive voice دیا ہوا ہے دیکھیں یہ active and passive voice میں نے اس کو underline کیا axilometry sentence آپ نے پڑھے ہے دیکھیں condition ہے اس کے اندر کہ آپ tense بہت اچھی طرح سے آنا چاہیے اور وہ آپ پڑھ چکے ہیں تو بنانے میں اور ایک چھوٹا تک کمینٹ دیجئے آپ کا کمینٹ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور اگلا ویڈیو میں آپ کو بہت جلدی دوں گا بہت اچھا ویڈیو دوں گا اور آگے میں جو کمپٹیشن کی جو پیپر سونے والے ہیں کمپٹیشن کی تیاری میں کرانے جا رہا ہوں بہت اچھا اچھے ویڈیو آپ کو دوں گا آپ مجھے دیکھتے نہیں اس ساتھ بہت بہت شکریہ دیجئے وسیم کو اجازت thank you thank you so much okay بہت